کراچی کے چوبیس بچے ناسا کے خطوصی کیمپ میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ کے بچوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ناسا حیران کن جگہ تھی وہاں انہیں راکٹ کے بارے میں معلومات ملیں اروج روزی کی رپورٹ دیکھتے ہیں اپنی ذہانت سے شاندار کارکردگی دکھائی تو ناسا بھی پاکستانی طلبہ کو امریکہ بلانے پر مجبور ہو گیا ناسا اسپیس سینچر کا دورہ کرنے والے کراچی کے چوبیس بچوں کی وطن واپسی پر تقریب میں شرکت بچوں نے اپنے دورے کے حوالے سے بتایا کہ ان کے لیے ناسا بلکل نئی اور حیران کن جگہ تھی ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ ہم ناسا سے ہو کے آج کیونکہ کراچی جتے شہر سے ناسا جانا بہت ہی بڑی بات ہے کہ وہ ایک ناسا اسپیس کیمپ سے ہو کے ہیں ہاں پر جا کے ہم نے بہت سارے سائنس کے بارے میں سکیے بہت سارے لیکچرز اٹین کیے ہم ایسرناٹ سے ملے وہاں پر ہم لوگ کا ایکسپیس بہت اچھا رہا ہے وہاں پر ہم لوگ نے ایکٹیویٹیز تو کی لیکن ہم لوگ نے وہاں پر مشن بھی کیے لائک براوو مشن آلفہ مشن مارس مشن تقریب میں امریکی کانسل خانے کے اوفیشل نے بتایا کہ امریکہ طبیل عرصے سے مختلف تعلیمی پرگرامز کے ذریعے پاکستان میں سائنس، تکنولوجی، انجینرین، آرکھ سمیت مختلف علوم کے فروغ کے لیے تابن شاری رکھے ہوئے ہیں ایسے کانسلٹ کراتھی ہم نے داوڈ فاندیشن کو داوڈ فاندیشن پرموٹ ستم ادکیشن پاکستان 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 50 سکولی کراتھی پارتیسپیٹ 100 تیچرز سلکتے سپسیلیز ستم 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 سانس تکنولوجی انجینرین ماثماتکس یقینی طور پر پاکستانی طلبہ کا ناسا کیمپ میں شریک ہونا ملک کے لیے کسی احزاز پر کم نہیں پاکستان نے مہارت میں آئی سی سی وائل کب کے لیے نئے شیلی